ویسے سیکیورٹی کرنے کا نا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ ادھر جو بڑی کوئی پوش قسم کی پلیسیز ہوتی ہیں اب یہ ایک یہاں پہ ٹی یو بھی اس کو کہتے ہیں ڈی آئی ٹی بھی اس کے کافی سارے یہاں پہ گراؤنڈز ہیں یہاں پہ وہ پیچھے وہ بیسمنٹ کا ہے ادھر یہ فوٹبال کا ہے لیکن یہ سیکیورٹی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر جگہ جانے کے ایکسیس ہوتی ہے اس سے پہلے میں ایک سائیڈ پہ کرتا رہا ہوں اس پائنٹ وہ بھی آپ کو دکھائی ہے وہاں پہ کافی لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں لیکن ان کو پرمیشن نہیں ہوتی وہ صرف وہ ہی جا سکتا ہے وہاں پہ جو وہاں پہ کام کرتا ہے تو آج میری یہاں پہ ایک شیفٹ آئی تھی میں بھی شیفٹ تو ایک نہ ہو یہاں پہ مجھے فکس کریں تو یہ گراؤنڈ ہے اور گراؤنڈ ویسے یہ وہ والا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ مٹی ہے نہیں یہ کارپیٹ ہے کارپیٹ والا تو میں تو یہاں پہ جب سے آیا ہوں یہ فرس ٹائم ہی گراؤنڈ دیکھا ہے کوئی مظلہ گراؤنڈ کے اندر ہنٹر ہوں وہاں کارپیٹ والا تو میں نے سوچا کیوں نے ایک ویڈیو بنائی جائے شاندار سی تو یہ یہاں پہ فوٹبال کھہ رہے تھے یہ پیچ کہتے ہیں اس کو اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اس سائیڈ پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سائیڈ پہ بھی کچھ یہ بیسمنٹ کے اور کچھ یہ فوٹبال کے اور ہاکی اس طرح یہی زیادہ کھیلی جاتی ہے یہاں پہ فوٹبال پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ بھی گراؤنڈ ہے تو یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے نا وہ فکس ہے بھئی اب یہ پوری سائٹ ہے یہ تقریبا وہ وہاں سے لے کے ادھر بھی سارے یہ گراؤنڈز ہی ہیں اور یہ ہم لوگ یہاں پہ اب یہاں سے شاید نہ نظر آئے وہ کھڑے ہیں وہاں پہ اور بھی تین چار لوگ ہیں جن کی دس بجے فینش ہوگی جواب تو ایک چیز ہے کہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اب یہاں پہ دن بہت بڑا ہوتا ہے تقریبا جو صبح ہوتی ہے وہ چار بجے ہو جاتی ہے اور جو سوری گروب ہوتا ہے اب یہ دس بجنے والے ہیں لیکن ابھی بھی شام نہیں ہوتا ہی طرح تقریبا دس بجے کے بعد جا کے دن گروب ہوتا ہے تو یہ چیز ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے بند کرنی ہے تو یہ جلدی جلدی سے کھیڑ رہے ہیں کچھ ہدر سے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلوزنگ ٹائم ہے وہ آگیا ہمیں پتا ہے تو یہ بھی جوانو وہ ریڈی ہوتے ہیں چیز کے لیے تو ہر چیز ٹائم ٹیبل پہ چلتی ہے ٹائم ٹیبل کا زندگی میں جب آپ کوئی ٹارگٹ یہاں کو ٹائم ٹیبل شیٹ کرتے ہیں تو بندہ اس کے مطابق چلتا ہے تو زندگی جوانو وہ بڑی انسان کی ایک پیٹرن کے مطابق چلتی ہے تو یہاں پہ یہ چیز ضرور سیکھی ہے باکی در اگر میں آکے ویسے بنانا جاتا ہی آتا تو انہوں نے کہنا تھا بھئی یہ کون آگیا لیکن یہ جو جاکٹ پہننی ہوئی ہے تو اٹمینز کن کو بتا ہے یہ سیکیورٹی کر رہا ہے یہاں پہ تو فوٹبال یہاں پہ زیادہ کھیلا جاتا ہے ہمیں کرکٹ کھیل نہیں ہوتی تھی کرکٹ کا یہاں پہ سیزن ہی نہیں ہوتا بارش اتنی ہوتی ہے تو اس پہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی گیم ہوتی ہے فوٹبال لائٹ کے نیچے وہ بیسمنٹ کھیل رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں جب کوئٹا تھا اپنے اببو کے ساتھ تو تب میں کھیلتا تھا وہاں پہ جا کے ٹرائے کرتا ہوں دیکھتا ہوں بیسمنٹ کرکٹ تو ملنی رہی یہاں پہ فوٹبال کا تو مجھے بالکل شوک نہیں ہے اور دوسرا بیتا ہی نہیں ہے تو وہاں پہ ساتھا ہوں یہاں 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 ہاں گاڑی جب آپ لے کر آتے ہیں تو اس کو اپنے نام کروانا ہے پاکستان میں لیکن یہاں جس بندے سے میں نے لیا اس کے پاس ایک بک ہے جو کہ جب اس نے لی تھی تو اس کو اس نے اپنے سکھ نیچر کر دیا اور اپنا نام لگتی ہے اور نیچے میں نے کر دیا اس کو یہاں سے تو تقریباً تین سے چار دن کے اندر یہ میرے گار آجے گی پوسٹ اور نئی بک میرے پاس آجے گی اور گاڑی جو ہے میرے نام پہ ہو جائے گی تو میں ادھر آیا تھا سٹی سینٹر تو میں نے سوچا اس کو بھی پوسٹ کر دیتا ہوں چھٹی تھی آج تو اس کیجول یونو بیزی ہوتا ہے پتا بھی نہیں چلتا اچھا یار یہ کوئی مزاق ہو رہا یہ دیکھو ادھر ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دیا جی اس سائیڈ پہ یہ دھوپ نکلی ہے اور یہ فوق جا رہی ادھر اتنا جو موسم ہے انپرڈکٹیبل اور اتنا یونیک یہاں پہ دھوپ ہے وہاں پہ بارش ہے یہاں پہ فوق ہے تو ایسا ہی کچھ موسم اور اس سائیڈ پہ یہ درخت یہ دیکھیں یہاں پہ بالکلیریٹی آئے گی یہاں پہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر ساری فوق یہاں آ رہی ہے تو یہ بھی موسم آئے لینڈ کا کپڑے بہت زیادہ ہو گئے تھے دھونے والے تو میں نے سوچا کپڑے دھولیے جائیں یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے اور یہ مشین ہے وہ ڈرائر اور یہ نکھے مشین ہے اس چیز کی یہاں پہ صرف تسلی رہتی ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ کم کم نہیں حاصل ہونے پڑتے باقی سارے کام ہو گئے ہیں اور ڈرائر یہاں پہ ہر گھر میں کمپلسری ہوتا ہے اس کی یہ وجہ کہ یہاں پہ دھوپ کبھی کبار دیکھنوں کو ملتی ہے جیسے ہمارے وہاں پہ گرمیوں میں کبھی کبار بارش دیکھنوں کو ملتی ہے تو اس لئے یہ ضروری ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ پوری بلڈنگ کا اگر تین چار اپارٹمنٹ ہے تو وہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے اور یہ کوئی لے کر نہیں آتا یہ جو لینڈلاڈ ہوتا ہے کچھ یہاں پہ چیزیں کمپلسری ہیں جیسے فرنیچر فریج یہ سارا کچھ پہلے سے فکس ہوتا ہے یہ سب نے یوز کرنا ہوتا ہے ویکنڈ بہت بیزی ہوتا ہے جو ہوتے ہیں ان کی چھٹی ہوتی ہے تو میں آج منڈے ہیں میں نے سوچا میں آج دھو لیتا ہوں اور پارچن ایڈلی مشین بھی جو ہے وہ فری ہے تو میں نے سوچا میں یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ ہوتا ہے اپنے اپنے سب کی اپارٹمنٹ 1 ہے 3 ہے 4 ہے 2 ہے یہ چار ہی ہیں تو اپنے اپنے میں سوچ کرتے ہیں ہمارا بیسمنٹ میں اپارٹمنٹ 1 ہے میں یہاں پہ لگا ہوں گی یہاں کو یہاں ایک تو کہہ دے صرف ہمارے آپنے لگایا ہوئے اس کے بعد جناب پھینکی جائیں کپڑی اس کی ہمیں کیا کریں یہاں پہ پھر اب اکٹھے سارا کچھ پھینکنا پڑتے ہیں سارے کام تو کھانا پینا ہر چیز تو پھر ظاہر ہے ساکس کافی زیادہ ہو گئی تھے اب تو جو میری سٹاک میں پڑی ہی تھی وہ بھی خطب ہونے والی تھی میں نے کہا دھوئی لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کھولوں گا یہاں پہ صرف ڈالنی یہ کپ بہتا تھا بھائی یہ کپڑے ہیں اور یہاں سے اس کو کرتے ہیں سٹارٹ یہ سٹارٹ ہو گیا پہلیس میں پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پہلیس نے پورا پانی نہیں پورا کیا اس کے بعد اب یہ شروع ہو گیا